بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جز ٹولا آج اپنے بات کہنی ہے ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہمارا کوئی بلینک چیک گم ہو جاتا ہے اور کسی بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے بلکو جی آپ کا اگر کوئی بلینک چیک ہے جس پر دسکت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اگر کسی بھی بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے یا آپ نے اس کو دیا ہے یا انجانے میں اس کے پاس پہنچ گیا ہے تو وہ اس کا استعمال پہلے تو کیش کروانے کی صورت میں کرے گا اگر وہ کیش نہیں ہوتا تو وہاں سے سریپ لگوا کر آپ پر پرچا کروا سکتا ہے اور آپ عدالت میں یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے میرے دسکت اس پر نہیں ہے یا آپ نے نہیں کیے یا غلطی سے وہ چیک دوسرے بندے کے پاس گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو 489F کی صورت جو قانون ہے اس کے مطابق آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور جتنی رقم اس کے اوپر لکھی ہوگی وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی اس کے علاوہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز قسطوں پر لیں اور اس کے عوض جو ہیں وہ آپ چیک دیں اور چیک کا اکثر اوقات جو ہیں جو بھی انسٹالمنٹ پر کوئی چیزیں دیتے ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ نے قسطیں دی یا آپ سے ڈبل رقم لینے کے لیے آپ کا پرچہ کروا دیتے ہیں اس کے بعد پرچے میں خارج کروانے کے حوالے سے یا آپس میں کمیٹمنٹ کر کے آپ سے ڈبل رقم جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا چیک گم ہو گیا ہے یا آپ کی چیک بک گم ہو گیا ہے تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے اس کا چیک نمبر اور اس چیک بک کا اگر آپ کے پاس چیک بک گم ہوئی ہے تو اس کا بھی نمبر آپ کو یادی ہوگا اس کی فوری طور پر تھانے میں ایف آئی آر درج کروائیں دروا پر اپلیکیشن دیں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہو کہ آپ نے اس چیک کی جو ہے گم ہونے کی اطلاع جو ہے وہ تھانے میں دے تھی اس طرح آپ جو ہے قانونی کاروائی سے بچ سکتے ہیں اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ